اسلام علیکم جی اسے ڈاکٹر تیرہ دنویر میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں اپنے پلان کی دوسرے حصے کے ساتھ کہ ہم چائلڈ ابیوز کو کس طرح سے روک سکتے ہیں ایسی پیرنٹ ہماری کیا رسپونسپیلٹیز ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو اس تکلیف سے بچا سکیں سب سے پہلی بات جو ہے جو ہمارا ٹریڈیشنل پیرنٹنگ کا سٹائل ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ کمانڈنگ ہوتے ہیں ہم بچوں کو بولنے کا حق کم دیتے ہیں یا پھر ان کو سنتے نہیں ہیں اور فوراں شٹ اپ کال دے دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا تو اس طرح سے بچہ ہم سے دور ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول پیدا کرنا چاہیے ایک ٹرسٹ کا ریلیشنشپ ہوں ان کے بیچ میں کہ بچہ آسانی سن سے ہر بات شیئر کر سکے اور وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو کہ وہ آگے سے پیرنٹس اس کے کس طرح بیہیو کریں گے اس کو پہ شاؤٹ کریں گے یا اسے ڈانٹیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچے کی مونٹرنگ کریں کہ بچہ کس قسم کے کارٹون دیکھ رہا ہے کس طرح کے اس کے دوست ہیں یا اس کے بیہیوئر کے اندر کیا چینجز آ رہی ہیں وہ زیادہ غصہ تو نہیں کر رہا زیادہ کوائٹ تو نہیں ہو گیا آسولیٹڈ تو نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ باتے ہیں کہ یہ جو چائلڈ ابیوز ایک بہت کمپلیکس قسم کا ٹاپک ہے اور بہت سنسیٹیف بھی ہے اس کے کافی برانچز ہیں کہ آپ اس کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر سمرائز نہیں کر سکتے کیونکہ چائلڈ جب بھی خدا نہ خواستہ کوئی بچہ ابیوز ہوتا ہے اور وہ سروائیف بھی کر لیتا ہے تو اس کے ایفیکٹ جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے وہ اس کی پوری زندگی بھر اس کے دماغ پر اس کا اثر رہتا ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے can lead to the anxiety other psychological illness اور وہ چانسز ہے کہ وہ بچہ آگر چل کر خود ایک ابیوزر بن جائے تو اس کے لیے جو سب سے بڑی تکلیف دے چیز ہے جس طرح سے انسان کو میڈیکل بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری جو ہے وہ کینسر ہے یا کوئی اور دوسری طرح کی ڈیزیزیں جو آٹو ایمین ڈیزیزیں ہوتے ہیں جو آپ کے اپنی بوڈی کے اندر سے نکلتی ہیں جب آپ کا سسٹم جو ہے وہ کام کرنا صحیح سے بند کر دیتا ہے یا پھر آور ایکٹیو ہو جاتا ہے تو ان بیماریوں پر کابو پانا سب سے رشکل ہوتا ہے اسی طرح child abuse بھی اس کے اندر آپ کا predator کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ outside بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا بہت عزیز آپ کی فیملی میں سے بہت قریبی بھی ہو سکتا ہے اس لئے یہ اس کا بہت تکلیف دے aspect ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں کہاں سے بچائیں ہر جگہ پہ بچوں کے chances ہیں child abuse school کے اندر ہو سکتا ہے playgrounds کے اندر ہو سکتا ہے ان کے آپ کے گھر کے اندر ہو سکتا ہے گھر جو کہ سب سے محفوظ ترین جگہ تصور کی جاتی ہے اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے تو اس کا صرف اسی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو educate کریں اور education کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے level پہ آکے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں آپ ایک glass کے اندر جتنا پانی ڈالیں گے تو definitely وہ اس کے اندر نہیں جائے گا تو بچوں کو ان کے level پہ آکے آپ سمجھانے کی کوشش کریں ان کو اپنے قریب کریں اور ان سے تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکیں آپ پہ trust کا relationship develop کر سکیں اور آپ ان کو سمجھائیں کہ ان کے private parts کو وہ کسی کو touch نہ کرنے دے وہ کسی کی lap کے اندر نہ بیٹھے اور اگر کوئی ایسی چیز ان کو کسی سے کوئی چیز accept نہ کریں جیسے یہ تو ایک common سی بات ہے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ strangers سے بات نہ کریں ان سے کوئی چیز نہ لیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے اپنے close relatives کے اندر سے بھی آپ کا بچہ اگر کسی کے ساتھ زیادہ attached ہے یا changes آ رہی ہیں سب سے جو بڑی بات جو ہمیشہ سے میں کہتی ہوں کہ خدا کی ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے اور اس کے بعد تھوڑی بہت جو ہماری ذمہ داریوں کو ہم proper طریقے سے ادا کریں تو ہمارے بس میں یہی ہے آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ